کو بیمبوزرڈ کرتے ہیں دیمانڈ تو اپنی طور پہ وہ چاہیں تو لہور کی بھی دیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہم لہور پہ بھی ظلم ہو رہا ہے پنجابیوں پہ یا کسی پہ لے لیں لیکن لے کچھ نہیں سکتے لیکن جو ہمارے پولیٹیکل حالات ہیں اس سے کچھ بائید نہیں ہے کہ وہ لے بھی لیں جن علاقوں میں وہ گسے ہوئے ہیں ایونکہ وہ تو بلوچستان میں بھی گسے ہوئے ہیں تو وہ بلوچستان سے جو حالات انہوں نے پیدا کی ہیں وہ تو بلوچستان بھی لے لیں گے جو ہمارے پولیٹیکل حالات ہیں پاکستان کی جو عوام ہے من حیث المجموع یہ اپنی بنیاد کے اندر ایک منافق قوم ہے اور یہ ڈوپل گینگر اور ہپاکرسی کے اوپر بلیو کرتی ہے اس کے درون میں کچھ ہے قلب میں کچھ ہے نظر میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے دماغ میں کچھ ہے پاکستان کے حالات انڈیا کے نسبت انتہائی خراب ہیں خراب ہیں وہ 5G پہ پہنچ گئے ہیں ہمارا 4G نہیں ٹھیک چل رہا ادھر کوئی چھوٹا سا ایونٹ آتا ہے نیٹ سرویس چلی جاتی ہے کوئی چھوٹا سا ایونٹ آتا ہے ادھر جو ہے پورے پاکستان میں نیٹ جائم ہو جاتا ہے ان سے ابھی تھا کہ یہاں کے پاکستان کے حالات نہیں سمبھلے یہ کشمیر کو مکبوزہ کشمیر کو ازاد کریں گے کون کرے گا مکبوزہ کشمیر کو ازاد انڈیا سے کہتو رہے ہمیں ٹریننگ دینا ہم جا کے جہاد کرتے ہیں کشمیری پاکستان میں پہلے ان سے پوچھ لیں کہ آپ کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ لگتا ہے کشمیری پاکستان میں شامل ہونا بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں ہمارے ابھی کچھ پولیٹیشن ہیں وہ انڈیا کو فیور دے رہے ہیں ورنہ ہمارے کچھ پولیٹیشن میں نام نہیں لینا چاہ رہا وہ ہوتے تو اب تک ہم انڈیا کا کچھ نہ کچھ حساب لگا لیتے ہیں لوگوں کو تو اب خدا یاد نہیں کشمیر کے ساتھ ساتھ گلگت بلدستان بھی چاہیے کیونکہ گلگت بلدستان میں شیعہ لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے اور شیعہ سنی فساد حص سے زیادہ بڑھ چکے ہیں بات ان کی سچ ہے کہ شیعوں کی اوپر ظلم ہو رہا ہے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے صرف گلگت بلدستان میں پارا چنار میں نہیں ایون ابھی محرم کے اندر کالاباغ میں بھی شیعہ سنی فساد ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ شیعوں کو دبایا جا رہا ہے اور چودہ سو سال سے یہ ہسٹری چلتی آ رہی ہے بات ان کی سچ ہے کہ وہ ڈیمانڈ تو اپنی طور پہ وہ چاہیں تو لور کی بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہم لور پہ بھی ظلم ہو رہا ہے پنجابیوں پہ یا کسی پہ لے لیں لیکن لے کچھ نہیں سکتے لیکن جو ہمارے پلٹیکل حالات ہیں اس سے کچھ بعید نہیں آئے کہ وہ لے بھی لیں جن علاقوں میں وہ گسے ہوئے ہیں ایون کے وہ تو بلڈوچستان میں بھی گسے ہوئے ہیں تو وہ بلڈوچستان سے جو حالات انہوں نے پیدا کی ہیں وہ بلڈوچستان بھی لے لیں گے جو ہمارے پلٹیکل حالات ہیں تو جو بھی پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدارہ رحم کریں عوام کے اوپر سر آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ کے بعد یہ اسٹم جو ہے باہر جو مغرب ہم لوگ کو وہ کر رہے ہیں اسرائیل فلسطین دوئے اسرائیل یا مرکا دوسرے ممالک انڈیا ہمارے ملک کا نظام جو ہے تو پوری طرح سے آئی جا کو چکا ہوا ہے یہ کام آدمی ہے کوئی وہ اسی بات نہیں ہے کہ پارٹی میں خود آزاد کشمیر سے بلاؤن کرتا ہوں تو ہمارے حساب سے آپ نے کشمیر کا والے سے بات کی کہ کشمیری بندے نے اس طرح بات کی ہے تو جس طرح پاکستان کا نظام اسٹم بنا ہوا تو اس طرح میں یہ باہر مل لابید لگی ہوئی ہے شیعہ سنی وابی اس چیز کے بیس پہ تو یہ تو ہم لوگ میں ایک فتنہ ڈالا ہوا ہے اور باقی چوہ کام نکال رہی ہے وہ بہر کے لابید ہیں جو پاکستان کے لوگ کو اتروی ہمارے لوگ کو اتروی کرتی ہیں کوئی اس طرح کو نہیں ہے پاکستان میں آپ دیکھ لئے اس طرح معاشرہ ہے کہ میں بشاور میں بھی رہوں میں آزاد کشمیر سے بلاؤن کرتا ہوں بارہ تیرہ سال میں نے بشاور میں بگزار رہے ہیں بنجاب میں کہتے ہیں لوگ کے پتان اسے وہ اس طرح میں کی کیونکہ ہم مول میں یہاں بھی رہتے دیکھتے ہیں اور ادھر ادھر دوسرا بھی تو بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہم سارے ایک پاکستانی ہیں ایک قوم ہے چاہے اس میں پنجاب کشمیریک سارا کچھ وہ ہے اس ٹیم ہم کو جو گہرا ہوا ہے باہر مذہب تھاکتے ہیں ان لوگوں نے اور یہ ان لوگوں نے فساد بلایا ہے ان لوگوں نے ہمارا اپنا قصور ہے یہ چیز نے سنی یہ چیز یہ فتنہ اس نے ڈالا ہوا ہے ہم لوگ مارے علماء کی التیہ ہم ہمارے علماء دیکھیں نوے پرسنٹ اسلام باقی چاہے جتنے بھی فرقیں ایک ہے دس پرسنٹ تھوڑے بہت ہم اسلاف سب میں ہوتے ہیں لیکن جو نوے پرسنٹ ایک ہے اس کو کوئی بھی آن نہیں کرتا جو دس پرسنٹ کا ڈیفرنٹ ہے اس کو ہر مذہب بھی آن کرتا ہے شیعہ سنی بابی کیا یار غیر مسلم تو ہم کو ایک مسلمان دیکھتا ہے وہ کلمہ اللہ کو ماننے والے کو مسلمان دیکھتا ہے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نہ فقوں میں ہم نہ فقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم فقوں میں بٹے ہوئے ہیں شیعہ سنی عیسائی اب آپ یہ دیکھیں نا تو نظام تو یہاں سے غلط ہے کہ ہماری ملک ریاستہ تو جس کا آپ ریاستہ مدینہ آجائی ہمیں فقوں میں بٹے رہیں گے تو ہم ترقی کب کریں گے ہم لوگ کو ہمارے علماء کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ معاشرے میں ایک کیسہ اس لوگوں کو وہ دیں کہ یار ہم لوگ مسلمان غیر مذہب کیا چاہ رہے ہیں وہ کیا کر رہا آپ فلسطین کے علاق دیکھ لیں عراق کے دیکھ لیں ایران کے دیکھ ل کہ وہ مسلمان کر کے ایک ایک تارگیٹ کر رہا ہے ہم کلمے کے نام پہ بنے تھے تہتر سال ہو کے ہمیں بنے ہوئے آج تک ہم نے کیا کہ ایٹم بم ہم نے بنا لی ہے کیا کر لیا ایٹم بم کام لوگوں نے کسی مسلمانوں کا ساتھ دیسا کہ مسلم دنیا کی جو مسلم امہ اس کی نظر پاکستان پہ ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہماری لیے کچھ کرے گا ہم کہے اس کے لیے کیا کم کشمیر کے ساتھ آخری فوجی آخری گولی اس کے ساتھ بھی کڑے آپ نے سنا ہوگا ہمارے بیان کی کیا ہوا اس کے بعد اتنا عرصہ ہو گیا کشمیر کی کیس نی پرانی ہسٹری ہے اور بات کا ایدی آزم کے بات کا ایدی آزم کی طرح کو پاکستانی پاکستان میں پیدا نہیں ہوا حقیقت میں کسی نے کچھ طرح کی سوچ نہیں رکھی کہ ایدی آزم کا وین تھا کہ کشمیر ہماری شہرہ گا وہ اس جس کو سمجھ دے کہ وہاں کی جو مجوریٹی ہے وہ نائنٹی پرسنٹ مسلم ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے ہم ان کے ساتھ وہ کر لیں گے اس کے بعد کوئی ایسا نہیں جو بھی آیا پیسے کے چک آپ کشمیر سے ہیں نا آپ کشمیر سے ہیں یہ جو پاکستان میں نعرہ لگتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان اس نعرے پہ آپ کی کیا سٹیٹ میں اس نعرے پہ ہی آپ کو سٹیٹ بتا تھا میری جا کہ آپ ہوں آپ کشمیری ہیں آپ کشمیر کے حوالے سے دیکھ لیں آپ کی ریاست اس ٹیم کوئی بولے کشمیر بنے گا پاکستان ہم لوگ کے دل دکھتے ہیں کیوں نہیں دکھتے ہمارے کشمیر کیلئے کیا کیا گیا کچھ کیا گیا کشمیر کے لیے جب آرٹیکل لگے دوسرے سسٹم ہوئے بھائی ہم پاکستانی ہیں جب آرٹیکل انڈیا نے ختم کر دی ہے تو بھائی ہمیں جات ہمیں ٹریننگ دو ہم انڈیا سے لڑیں مسلم ہمارے صاحبہ کرام نے جنگیں نہیں لڑی ہم اسلام کس لیے نام کے مسلمان ہیں ہمارے اندر ایمان نہیں ہے یہ شیعہ سنی فزاد دو دوسرے آگے پیچھے بھائی یا جتنے بھی فزاد میں ہم کو ڈالا ہے صرف اسی بات پر ڈالا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہمیں ایک نہیں بن سکتے مسلم کہنے کو مسلم بتاہی آپ لوگ بورڈر کے اس پار دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر کو بورڈر کے اس پار دیکھتے ہی اس پار دیکھتے وہ ہمارے بین بھائی ہے ہماری یہ کسیٹی بھائی آپ کو کیا نظر آتے ہے کتنی ڈیوائلپمنٹ نظر آتی ہے کیوں کہ ہم نے تو دیکھا ہے ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ڈیویلپمنٹ کے بارے میں ہم دیکھیں نہ دیکھیں وہ ایک علاق بات ہے بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہم نہیں نہیں میری بات سولے جنرل پاکستان کے حالات انڈیا کے نسبت انتہائی خراب ہیں میں تو اگر سے بولنے لگا تھا آپ نے چلو خراب ہو دیا وہ 5G پہ پہنچ گئے ہیں وہ 5G پہ پہنچ گئے ہیں ہمارا 4G نہیں ٹھیک چل رہا ادھر کوئی کوئی چھوٹا سا ایونٹ آتا ہے نیٹ سرویس چلی جاتی ہے کوئی چھوٹا سا ایونٹ آتا ہے ادھر جو ہے پورے پاکستان میں نیٹ جیم ہو جاتا ہے ان سے ابھی تھا کہ یہاں کے پاکستان کے حالات نہیں سنبھلے یہ کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کو آزاد کریں گے کون کرے گا مقبوضہ کشمیر کو آزاد انڈیا سے کشمیری پاکستان میں پہلے ان سے پوچھ لیں کہ آپ کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ لگتا ہے کشمیری پاکستان میں شامل ہونا بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے یہ تو ہم لگا رہے ہیں نا ہم بیسکلی جذباتی قوم ہیں باتوں والی قوم ہیں جو ہے فیکٹ ان فگر پہ بات کرنا چاہیے ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہ ہم سے بہت آگے ہیں وہ فائف جی سے بھی آگے کی لیول کی گیم کر رہے ہیں ہم ابھی تک فور جی سے بھی نہیں نکل پا رہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ ہم سے زیادہ ہے کرپشن ہر جگہ پہ ہے وہاں بھی یہاں بھی یہاں تو سارے نمک حرام ہے چالی سال تک آپ نے کچھ لوگوں کو یہاں پہ پناہ دے کے رکھی آج وہی آپ کو گالیاں دے رہے ہیں افغانیوں کی بسال آپ کے سامنے ہے اور افغانیوں نے اسے کیا لیکن بات یہ نہیں ہے دیکھیں میں اس وقت بات کریں ڈیولپمنٹ پہ جو فیکٹ بات ہے آپ مجھے بتائیں آزاد کشمیر میں کتنی سہولیات دیئے ہیں پاکستان گورنمنٹ نے آزاد کشمیر میں پاکستان پاکستان گورنمنٹ نے اس سال آزاد سے کوئی سہولیات نہیں دیئے پاکستان کشمیر کیوں آئے گا